موسیقی اللہم صلی و سلیم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک وسلم السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست حافظ سید محسین علی زنجانی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ایکیو ٹی وی پہ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ الحمدللہ رمضان المبارک کے بابرکر لمحات میں بے شمار لوگوں نے نیتیں کی ہوئی ہیں رب تعالیٰ کے گھر حاضری کی اور بے شمار لوگ سرکار علیہ السلام کے روزہ انور سے بھی فائز حاصل کریں گے مجھے ابھی کچھ دن پہلے ایک کافلہ ملا جہاں پہ لوگوں کی تربیت کرنی تھی عمرہ کے حوالے سے تو میرا ویسے دل چاہا کہ کعبت اللہ کے بارے میں مدینہ پاک کے بارے میں کچھ آپ سے اپنی اس ویڈیو میں ذکر کروں کعبت اللہ پہ جب ان کو گائٹ کرتے ہیں میں بتا رہا تھا کہ کعبت اللہ پہ جب آپ کی پہلی نظر پڑے تو جو دعا بھی مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے اچھا یہ علماء اکرام نے اپنی تحریروں میں یہ لکھا ہے اس کی ڈیٹیل کے اندر لکھا ہے کہ کعبت اللہ پہ چونکہ جب پہلی نظر پڑتی ہے تو پہلی نظر پڑتے وقت انسان کی کیفیت اس دنیا سے ماورہ ہو کے رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ جاتی ہے رب تعالیٰ جب بھی دنیا میں رحمت نازل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ رحمت سب سے پہلے کعبت اللہ کے اوپر نازل ہوتی ہے تو کعبت اللہ کو ویسے بھی دیکھتے رہنا سواب ہے جتنی دیر نظر رکھیں سواب ہے اور وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ یقینی طور پہ رب تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں تو جب انسان دنیا کے غم و غصہ سے دنیا کی پریشانیوں سے اپنے گناہوں برے علودہ جسم کے ساتھ وہاں پر حاضر ہوتا ہے ایک اندر سے کیفیت آتی ہے جس میں انسان دنیا کی تمام مشکولات سے بلکل ماورہ ہو کے رب تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے تو علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جب کعبت اللہ کے اوپر پہلی نظر پڑے اور یہ کیفیت آئے تو جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے اس کی ڈیٹیل کے اندر مزید لکھتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ آپ وہاں پر حاضر بھی ہوں اگر آپ پاکستان بیٹھے ہیں اور یہی کیفیت آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے کعبہ کو دیکھ کے اور چاہے وہ ٹی وی سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں تو اگر یہی کیفیت آپ کی پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے ہوتی ہے تو اور اس وقت آپ جب دعا کرتے ہیں تو وہ دعا قبول ہوتی ہے علماء اکرام اس کے اندر یہ بھی لکھتے ہیں کہ کعبہ پہ جب پہلی نظر پڑے تو دعا یہ مانگی جائے کہ یا اللہ میں جو بھی دعا مانگوں میری قبول فرما یعنی مجھے مستجاب الدعوات بنا کعبہ کے گرد تواف کرنے کی بڑی فضیلت ہے لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کعبے کی جو ڈائریکشنز ہیں اس کے اندر کہاں کہاں کیا کیا فائدے ملتے ہیں رکنے جمانی حجرِ اسود کی بلکل بیک سائٹ پہ جو کونہ ہے اس کو رکنے جمانی کہتے ہیں کیونکہ وہاں سے یمن کی طرف رخ ہے کعبے کا وہ یمن والا کونہ اس کو لگتا ہے تو اس کو رکنے جمانی کہتے ہیں یہی وہ کونہ ہے جو شک ہوا تھا اور مولودِ کعبہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم کی ولادت کے وقت یہی وہ کونہ شک ہوا تھا جس میں سیدہ کو رب تعالی کی طرف سے یہ فضیلت ملی تھی کہ مولا کائنات مولا علی کی ولادت کعبہ اللہ کے اندر ہوئی اور وہاں سے وہ کعبہ اللہ کی دوار شک ہوئی اس کونہ سے لے کے حجرِ اسود تک کا جتنا حصہ ہے یہ درمیانی پٹی ہے یہاں پر ہر وقت دعا پہ آمین کہنے کے لیے ستر ہزار فرشتے موجود رہتے ہیں یہاں پہ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو دکھترد ہو تکلیف ہو اگر اس حصے پہ آپ دعا مانگیں تو وہاں پہ فرشتے آمین کہتے ہیں فرشتے چونکہ محصوم ہیں تو ان کی آمین پہ رب تعالی دعا کو قبول فرما لیتا ہے اس حصے پہ اگر آپ کو بھی وہاں جانے کا موقع ملے تو اپنی حاجات کو لازمان پیش کریں یہ بہت مقبول اور بہت ہی بابرکت حصہ ہے کعبہ اللہ کا مذاب رحمت جو کعبہ کا مذاب ہے اگر آپ اس کے نیچے بھی کھڑے ہوں تو یہ سمک این مدینہ کی طرف ہے مدینہ اسی رخ پہ ہے جہاں پہ مذاب رحمت ہے کعبہ کا جو مذاب ہے جس حصے پہ ہے وہاں پہ ہی رحمت وہاں اسی سائٹ پہ مدینہ ہے تو اگر آپ نبی پاک علیہ السلام کا تصور باندھ کے این مذاب رحمت کے نیچے آکے رب سے التجاہ کریں اور نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ دیں تو یہ بھی مقبولیت کی جگہ ہے اسی طرح ملتظم جو کعبہ کا دروازہ اور حجرِ اسوت کا درمیانی حصہ ہے وہاں پر بھی دعا قبول ہوتی ہے وہ بھی دعاوں کی قبولیت کی جگہ ہے جب بھی وہاں پر حاضری ہو تو لازمان لازمان وہاں پر دعا کیا کریں اچھا ایک چیز وہاں پر جو دیکھی جاتی ہے اکثر لوگ ایک دوسرے کو دھکم پیل کعبہ کو چومنے کے لیے یا پھر حجرِ اسوت کو چومنے کے لیے دھکم پیل کرتے ہیں یاد رکھیے اضاءِ مسلم حرام ہے اور وہاں پر کسی کو اضاء دینا ایک لاکھ گناہ کے ارتکاب کے جیسا ہے جیسا کہ وہاں پر نیکی کرنا ایک لاکھ نیکی ہے اسی طرح گناہ بھی ایک لاکھ گناہ کے طور پر تصور گیا جاتا ہے کوشش کریں کہ وہاں پر اس طرح کے معاملات سے بچا جائے کعبہ کی طرف مومنین کے دل کھچتے ہیں چاہے وہ پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی کونے کی طرف بیٹھ کے اگر جیسے ہی تصور آتا ہے ہم فوراں سے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ بھی جب کیفیت آئے تو دعا فوراں مانگنی چاہیے یہ کعبہ کی عظمت کے اندر جو دعا مانگی جائے کعبہ کی عظمت اور احترام کرتے ہوئے جو دعا مانگی جائے وہ بھی مقبول دعا ہے مدینہ پاک میں ایک نیکی پچاس ہزار نیکی کے برابر اور ایک گناہ ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے مدینہ پاک میں جب بھی حاضر ہوں خالصتاً نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات ایسے ہی جیسے ظاہری حیات میں ملاقات کے لئے اس وقت لوگ آیا کرتے تھے آپ بھی اسی تصور کو باندھ کے مدینہ میں حاضر ہوا کریں کوشش یہ کریں کہ جب بھی عمرہ یا مدینہ کا ارادہ کریں کسی اچھے عاشق رسول یا عالم دین کی صحبت میں جائیں تاکہ قدم قدم پہ جو بھی معاملات ہیں ان کو اچھے اور احسن انداز سے پورا کریں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو وہاں پر اپنی آنکھیں جھکائے ہوئے باعدب جائیں آج کل یقین مانے روح کام جاتی ہے لوگ وہاں پہ سیلفیز اور لائف ویڈیوز چلا رہے ہوتے ہیں این مبارک جالیوں کے پاس نہ تو سیلفیز لیا کریں نہ ہی ویڈیوز اون کیا کریں کہ آپ کو مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این اسی طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح بیداری کی حالت میں آپ کو دیکھ رہے ہوں تو اس چیز کا آپ خیال کیا کریں باعدب حاضری دیں عدب والوں کو ہی ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں بے عدبوں کے لئے کچھ نہیں ہے مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ رمضان المبارک میں فجر کی نماز کے بعد میں حاضری کے لئے جا رہا تھا تو جو باب السلام سے جگہ ہے حاضری کے لئے جو باب السلام سے راستہ جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی مبارک پور انور جالیوں کی طرف تو میرے ساتھ ساتھ ایک عرابی جا رہا تھا اس کو بلالی رنگ تھا یعنی کہ سیاہ رنگ کا وہ تھا اور اس کی ہائٹ کافی ماشاءاللہ لمبی تھی جسم چوڑا تھا اور وہ روتا ہوا آ رہا ہے روتا ہوا بار بار کر رہا ہے یا محمدہ یا محمدہ اور اپنی زبان میں کیونکہ عربی کے اندر بھی بہت سارے ایسے لہجے ہیں جو کہ عام آدمی جس کو عربی آتی بھی ہے وہ سمجھ نہیں سکتا لیکن اس کے جو الفاظ تھے اس کا جو مفہوم تھا وہ مجھے کچھ سمجھ آ رہا تھا وہ یا محمدہ کے بعد جو الفاظ ادا کرتا تھا اس میں یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے لیے رب تعالی سے شفاعت اور بخشش فرما دیجئے میں بہت گناہ گار ہوں یہ اس کے مفہوم تھے اور بھی کچھ وہ کہہ رہا تھا لیکن جو میں اس سے سمجھ پایا زارو قطار رو رہا تھا عدب کا اور وہاں پر حاضری کا اصل مقصد تو یہ ہے اور یاد رکھئے جب بھی مدینہ جائیں تو کوشش یہ کریں جتنے بھی وہاں پر بزرگانے دین ہیں جتنے بھی بزرگ ہیں وہاں پر لازمان لازمان ہر ایک سے مسافہ کریں وہاں پر اکثر اکثر رب تعالی کے نیک بندے موجود ہوتے ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے اپنے لئے ان سے دعا لازمی کروایا کریں یہ وہ سفر ہیں جو بار بار میسر نہیں آتے ان سفر کے اوپر جانے کا کمہ حق کو فائدہ لیا کریں اکثر لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں تو وہ اسائشوں کے اندر پڑے رہتے ہیں یقین مانے یہ وہ جگہ ہیں جن کو جنت کے ٹکڑوں سے تعبیر کیا گیا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کا جو روزہ انور این روزہ انور ہے جو حجرہ مبارکہ ہے اس کو عرش سے عرش سے بھی زیادہ عظیم جگہ اس جگہ کو کہا گیا ہے تو اس کا احترام اس طرح کریں جس طرح کرنے کا حق ہے روزہ انور کے بالکل ساتھ ریاض جنہ ہے میرے ساتھ کچھ لوگ گئے تھے تو کئی لوگ جب واپس آئے تو پتا چلا ان کو ریاض جنہ کا ہی نہیں پتا میں نے ان سے جان کے کچھ اس طرح کے سوالات کیے تاکہ اگر کہیں پہ کوئی چیز کسی سے مس ہو رہی ہے تو ان کو پتا چل جائیں تو ریاض جنہ ہمارے اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا جو وہاں جاتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے روزہ انور سے لے کے جو ممبر کا درمیانی حصہ ہے اس کو ریاض جنہ کہا جاتا ہے بہت زیادہ رش ہوتا ہے نوافل ادا کرنا افزل ہے وہاں دو رکھن نوافل ادا کر کے دوسروں کے لئے جگہ خالی کر دیں اور وہاں پہ لازمان دعا کریں اس مقام پر ہونا ایسا ہی ہے کہ آپ جنت کے اندر ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اس حصے کو جنت کی کیاری فرمایا ہے تو آپ علیہ السلام کا فرمان این حق ہے اس حاضری کے اوپر میکسیمم کعبات اللہ کے تواف بھی کیا کریں تواف جیسی عبادت صرف اور صرف کائنات کے اندر وہاں ہی ہے کیونکہ تواف آپ کعبے ہی کا کر سکتے ہیں تو وہاں پر جتنے تواف کر سکتے ہیں آپ خوب کریں اپنے لئے اپنے والدین کے لئے اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ رکنے جمانی سے رکنے اسود تک کا جو حصہ ہے وہاں پر فرشتے آمین کہتے ہیں آپ ہر چکر میں اس پٹی پہ اگر دعا کریں گے تو وہاں پر ہر چکر کے اندر آپ کی ہر ہر دعا کے لئے فرشتے آمین کہنے کے لئے موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار حج بہت اللہ کی سعادت اتا فرمائے بار بار اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا در نور بہار دیکھنی ایک توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی